سبھی ساتھیوں کو نمسکار راجستان میں بہت جلد ہی ایک نئے موسمی سسٹم کی وجہ سے ایک بار پھر سے بھاری سے اتی بھاری بارس کا دور دیکھنے کو ملے گا کون کون سے جلے دوستو اس موسمی سسٹم سے سروادک پروابیت ہوئے نیجر آئیں گے ساتھی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو مانسون کی استطیق کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ دوستو فلحال مانسون کی استطیق کس طرح کی بنی ہوئی ہے چرچہ کریں گے بلکل بستار سے جیدی آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ موسم سمبندت پرتیک جانکاری کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہوتا رہے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں بپر جو سائیکلون کی وجہ سے بیتے 24 گھنٹے میں آپ کو رائشتھان میں کہاں کہاں پر کس طرح کی موسم کی گدویدیاں نجر آئی تھی دوستو جیسا آپ کو پرانی ویڈیوز میں آفگت کر آیا تھا کہ کوٹا سمبھاگ اور برتپور سمبھاگ کے کئی چھتروں اس مانسونی بارش سے دوستو بیتے 24 گھنٹے میں آپ کو پروہاوی تو یہ نجر آئیں گی سیم کنڈیسن دوستو آپ کو کوٹا اور برتپور سمبھاگ کے کئی چھتروں میں دیکھنے کو ملی تھی کچھ چھتروں میں دوستو ہلکی سے مدیم بارش کا دور دیر رات تک بھی آپ کو نجر آیا تھا اس کے علاوہ دوستو سیس رائشتھان کے لگ بگ سمپون جلو کے ٹیمپریچر میں آپ کو انکریمنٹ بیتے 24 گھنٹے میں دیکھنے کو ملا تھا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آگامی دنوں میں رائشتھان کا موسم کس طرح کی رہنے کی شمبابنا ہے 24 جون دوپیر بعد تک رائشتھان کا موسم آپ کو پوری طرح سے سسک اور صاف دیکھنے کو ملے گا آج دیر سام تک دوستو برتپور اور کوٹا سمبھاگ کے کچھ ہی جلو میں آنسک روپ سے بادل آپ کو نجر آئیں گے اکہ دکہ اس تھانوں پر ہلکی پھلکی بوندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کوٹا اور برتپور سمبھاگ میں ہی دوستو آپ کو کچھ چھتروں میں اس بپر جو سائیکلون کی بجے سے آنسک روپ سے بادل نجر آئیں گے رائشتھان کے سیس اگر جلو کی بات کریں تو جودپور سمبھاگ بیکانیر سمبھاگ جیپور اجمیر اور ادہپور سمبھاگ کے لگ بگ برتیک جلے کا موسم پوری طرح سے صاف دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو بارس کی کوئی گتویدیاں آپ کو نہیں نجر آئیں گی دوستو رائشتھان میں اومس اور تیبرو گرمی کا دور ایک بار پھر سے آپ کو بڑا ہوا نجر آئے گا رائشتھان کے بیکانیر اور جودپور سمبھاگ میں آپ کو تیبرو اومس اور گرمی کا دور نجر آئے گا ٹیمپریچر لگ بگ چالیس ڈیگری سلسیس کے آس پاس آگامی کچھ ہی گھنٹے میں پہنچنے والا ہے وہیں دوستو اجمیر سمبھاگ میں بھی بیشنے اومس اور تیبرو گرمی کا دور آپ کو دیکھنے کو ملے گا اجمیر سمبھاگ میں دوستو موسم کی یہ گتیوی دیاں چوبیس جون دو پہر واد تک نجر آئیں گی چوبیس جون دو پہر واد سے ایک بار پھر آپ کو اجمیر سمبھاگ کے موسم میں بھاری وضلاب نجر آئے گا ادھے پور سمبھاگ میں بھی دوستو آپ کو موسمی سسٹم کا اثر چوبیس جون دو پہر واد سے کچھ اسطانوں پر نجر آئے گا یہاں پر ایک بار پھر سے آنسی گروپ سے بادل کچھ ستانوں پر دیکھنے کو ملیں گے وہیں دوستو اگر کوٹا سمباک کی بات کریں تو کوٹا بوندی بارہ اور جھالا وار جلو میں بھی ٹیمپریچر پیتیس سے چالیس ڈگری سیلسیس تک آگامی چوبیس سے ارتالیس کھنٹوں میں آپ کو ایک وار پھر دیکھنے کو ملے گا نئے موسمی سسٹم کا سروادک اثر آپ کو جائپور اور بھارتپور سمباک کے ادھیکانس چھتروں میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر چوبیس جون دو پہرباد سے کئی ستانوں پر گہرے کالے بادل پہنچ جائیں گے ایک وار پھر سے بارس کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا بھرتپور جیپور کرولی دھولپور ٹانک سبائی مادو پور دوسہ سیکار جنجنوں کے آس پاس کے کئی چھتروں میں چوبیس جون دیر رات تک گہرے کالے بادلوں کے ساتھ بارس کا دور ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گا وہیں دوستو بیکہ نیر سمباک کے بھی کئی جنوں سے پرانی ویڈیوز میں کومنٹ آئے تھے کہ سر ہمارے یہاں پر ایک بار پھر بارس کا دور کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اس نئے موسمی سسٹم سے بھی آپ کو بیکہ نیر سمباک کے بیکہ نیر گنگا نگار اور ہنوانگڑ جلے کے کسی بھی حصے میں بارس کی پھلحال کی استطیق کے انصار تو کوئی امید نہیں بنی ہوئی ہے دوستو اگر اس موسمی سسٹم کا اگر کوئی ٹریک میں ہلکا پھلکا چینجنگ آئے گی تو آپ کو سب سے پہلے جرور بتایا جائے گا وہیں دوستو بیپر جوئی سائیکلون کی اگر بات کریں تو پھلحال یہ دلی انسیار سید سمپون اتر پردیس کے ادھکانس چھتروں میں بھیانک بارس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دکشنی اتر پردیس کے جلوں میں اس کی بجے سے کئی استانوں پر ایک بار پھر وار جیسے حالات بن چکے ہیں مدی پردیس کے بھی دوستو کئی چھتروں میں اس کی بجے سے بھاری بارس کا دور بنا ہوا ہے ویپر جوئی سائیکلون کا اثر اب دوستو دھیرے دھیرے بلکل کم دکھائی دینے لگ جائے گا اتر پردیس اور مدی پردیس کے کئی جلے اس سائیکلونک سسٹم کی بجے سے بھیانک پروعاویت ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کوچستانوں پر لگاتار بھاری بارس کا سلسلہ جاری ہے کئی ستانوں پر پانچ سے ساتھ رگل سلسلسل تک آپ کو گرابٹ دیکھنے کو ملے گی اب دوستو ہم آپ کو لے چلتے ہیں آئی ایم ڈی کی اوپیشل سائٹ پر جہاں سے آپ کو مانسون کی اشتتی کے بارے میں بھی افغت کرائے جائے گا کی پھل حال مانسون کے سرپتار سے آگے بڑھ رہا ہے اب دوستو آپ آئی ایم ڈی کی اوپیشل سائٹ پر ہو یہاں پر بات کریں گے 22، 23 اور 24 جون کے موسم کے بارے میں 22 جون کو یہاں پر اگر راجستان کی اشتتی کو دیکھیں تو دوستو یہاں پر آپ کو راجستان کی اشتتی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہے پوروی راجستان میں دوستو کچھ چطروں میں آپ کو یلو الٹ نظر آ رہا ہے جبکہ پسچمی راجستان میں دوستو موسم پوری طرح سے ساپ دکھائی دے رہا ہے پوروی راجستان کے دوستو کوٹا اور ورطپور سما کے کچھ چطروں میں آج دیر سام تک اور بادلوں کی آنسک روپ سے آوجہ ہی دیکھنے کو ملے گی ہلکی پھلکی بارس کا دور دوستو اکہ دکھا اسطانوں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں دوستو جائپور سمباغ میں بھی ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو ملیں گے لیکن بارس کی بلکل کم ہی امیدیں بنی ہوئی ہیں سیم کنڈیسن آجمیر سمباغ میں بھی آج دیر سام تک آپ کو نجر آئے گی اکہ دکھا اسطانوں پر ہلکے پھلکے بادل چھائے رہیں گے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر تیش جون کے موسم کے بارے میں تیش جون کو دوستو رائستان کے لگ بگ پرتیک جلے کا موسم پوری طرح سے سسک سوابنا اور ساف دیکھنے کو ملے گا کئی پر بھی دوستو بادلوں کی جو آوجائی ہے یہ بھی آپ کو نہیں نجر آئے گی رائستان کے پرتیک جلے کا ٹیمپریچر آپ کو چالیش ڈگری سیلسیس یا دوستو کچھ جلوں کا ٹیمپریچر آپ کو اس سے بھی کروس دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر چوویس جون کے موسم کے بارے میں چوویس جون کو یہاں پر اگر رائستان کی اشتتی کی بات کریں تو دوستو یہاں پر ایک بار پھر سے پوروی رائستان میں آپ کو یلو الرٹ نجر آ رہا ہے نئے موسمی سسٹم کی بجے سے دوستو یہ یلو الرٹ آئی ایم ڈی نے جاری کر دیا ہے اس کی بجے سے سب سے پہلے بادلوں کا آبگمن آپ کو جائپور اور بھرت پور سنبھا کے کئی جلوں میں دیکھنے کو ملے گا چوویس جون دو پہرباد سے آپ کو پوروی رائستان کے کچھ جلوں میں بادلوں کی آبگمن کے ساتھ دوستو بارس کا سلسلہ ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے دوستو اس نئے موسمی سسٹم کی بجے سے آپ کو جائپور بھرت پور علور دوسا کرولی شوائی مادو پور سیکر جنجنوں کے آس پاس کے چھتروں میں بارس کا دور نجر آئے گا دیر رات تک دوستو اس کے اجمیر سنبھاگ اور قدیپور سنبھاگ کوٹا سنبھاگ میں بھی پہنچنے کی شمبھاونا ہے وہیں دوستو اگر بیکنیر اور جودپور سنبھاگ کی بات کریں تو یہاں پر بارس کی پھلحال کوئی امید نہیں ہے دوستو نئے موسمی سسٹم کا ایفیکٹ بھی آپ کو جودپور اور بیکنیر سنبھاگ کے کسی بھی جلے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو نئے موسمی سسٹم کی بجے سے یہ بارس کا سلسلہ الگ بگ آپ کو چوبیس سے پچیس جون تک دیکھنے کو ملے گا ایک بار پھر سے پور ویرائستان کے کئی چھتروں میں آپ کو پری مانسون کی بجے سے بھاری بارس کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے مانسون کی استطیقی بات کریں تو دوستو مانسون کچھ اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے لگاتار یہ ہے کیرل اور تمیلناڈو کے ادھیکانس چھتروں کو کور کر چکا ہے گوہ اور دوستو کرناٹک کے بھی ادھیکانس چھتروں کو یہ کور کر چکا ہے اور مہاراشٹ کے بھی کئی چھتروں میں اس نے دستک دے دی ہے آندر پردیس کے بھی دوستو آدھے سے زیادہ چھتر کو اس نے کور کر لیا ہے تیلنگانہ کے کچھ چھتروں میں ہلکی پھلکی بادلوں کی آوجہ ہی مانسون کی بجے سے دیکھنے کو ملے گی وہی دوستو اگر یہاں پر پوری بہتر بھارت کے جو راجے ہیں ان کی بات کریں تو یہاں پر بھی مانسون پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ کو بیہار اور جارکھانڈ پشچوی بنگال کے ادھیکانس چھتروں میں یہ مانسون کی گتی بدیاں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں بھاری بھار اس کا سلسلہ کئی اسطانوں پر جاری ہے دوستو بنگال کی کھاڑی میں ایک نیا لاؤپریسر سسٹم بننے کی بجے سے اب کی بار یہ جو بنگال کی کھاڑی والی ساکھا ہے یہ دوستو اب کی بار اس عرب ساگر والی ساکھا سے بہت تیج گتی سے آگامی دنوں میں آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی